اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فروغ سلگوینڈی پاکستان کے سیاسی حالات نواز شریف کا مستقبل انتخابات بڑے سوالات ہیں کہ کیا پاکستان پچیس جولائے کا بدلے گا لیکن آج میں بات کروں گا میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری ان کی سیاسی جدو جہود اور ان کے مستقبل کے حوالے سے میں نے آگے بھی جو کالم لکھے ہیں کہ میاں نواز شریف تصادم کامیابی یا ناکامی یہ تذیعے ہیں کہ کیا وہ کامیاب ہوں گے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدو جہود کر رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ جدو جہود کیا ذاتی اقتدار کی وسط کے لیے ہے یا عوام کو مزید اختیارات اور اقتدار دینے کے لیے ہے تو میں یہاں یہ بات ارز کرتا چلوں کہ جو سیکیورٹی سٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پر جدو جہود اگر آپ عوام کے لیے کریں تو اس میں عوام کا اجنڈا ہوتا ہے ذاتی اختیارات کا اجنڈا نہیں ہوتا یہاں ترکی کی مثال دی جاتی ہے کہ پندرہ جولائی دوزار سولہ کو عوام نے مضاحمت کی یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی اب ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنتا جا رہا ہے سیریا میں اس کے مفادات ہیں عراق میں اور ایک خطے کی ایک بڑی ملٹری پاور بنتا جا رہا ہے اور آج بھی جو نئی ترکی کی حکومت بنی صدر طیب اردوان نے بنائی اس کے وزیرے دفعہ فوج کے سابق آرمی چیف ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ترکی اب ویلفر سٹیٹ سے حقیقت میں ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی طرف جائے گا تو وہ لوگ جو میاں نواز شریف کے اردگرد تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی شاید ایسا وقت آگیا ہے صورتحال بالکل مختلف ہے اور میں نے جو اپنے آخری تجزیہ جو کالم لکھے اور جو کلپس شیئر کی اس میں یہی تھا کہ ان کے پاس وہ پارٹی نہیں ہے وہ کارڈر نہیں ہے جو سٹریٹ فائٹنگ کرے جو جدو جہود کر کے پاکستان کے نظام کو الٹ دے اور اس الٹ کر نظام کو پاکستان میں ایک حقیقی عوامی جمہوری پاکستان بنا دے یہ ان کی اس ایسی خواہش پر پاکستان کے ترقی پسندوں کے بھی ایک بڑے گروہ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں نہیں وہ لڑ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں اپنے اختیارات کی وسط کے لیے اور وہ ووٹ کو عزت دے دو کو جو ان کی تحریک ہے یہ فلسافیکلی غلط تحریک نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تیرہ جولائی کو ان کا جہاز لاہور ائرپورٹ پہ پہنچتا ہے وہ لندن سے اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ ہمراہ لینڈ کرتے ہیں گرفتاری دینے کے لیے اپنے مقدمے میں سزا یافتہ ہونے کے سبب جو ان کی گرفتاری تھی لیکن ان کی پارٹی اور ان کے سگے بھائی جو دس سال پچھلے بسلسل دس سالوں سے پنجاب کے حکمران رہے ہیں انہوں نے لوہاری مسجد کے سامنے اور جو لوہاری گیٹ کے سامنے بڑے جلوس کا احتتام کیا تھا وہ لاہور ائرپورٹ نہیں پہنچ پایا تو ان کی پارٹی کا ڈھانچہ نہیں ہے اور ان کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر ہمائیوں اختر عبد الرمان پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں ان کی پارٹی نظام بدلنے کی طاقت نہیں رکھتی سکت نہیں رکھتی اور نظریہ بھی نہیں رکھتی جو پارٹی کا نظام بدلتی ہیں جو پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کو توڑ کر عوامی حکمرانی کا نظام لاتے ہیں ان کے پاس دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک فلسفہ اور نظریہ اس پارٹی کا اس پارٹی کا مینیفیسٹو اس پارٹی کی جبلت اس پارٹی کا جون صاحب وہ بنیادی فکر ہوتی ہے کہ وہ اس نظام کو بدل کر جمہوریت کو نچلی سطح تر معاشی سماجی اور عوامی حوالے سے لائیں گے حکمرانی کے حوالے سے دوسرا ہوتا ہے پلٹیکل پارٹی کا کارڈر پاکستان مسلم لگنون کا کارڈر ایسا نہیں ہے جو نظام بدل دے یہ سٹریٹ فائٹر نہیں ہے یہ مکنٹائی کلاس ہے ان کے ساتھ پنجاب کے اربن سینٹرز میں جو دکاندار طبقے کا سیونٹی سیون کے بعد پالٹیکس میں رول اُبرا یہ بنیادی طور پر ان کی طاقت وہ لوگ ہیں وہ دکاندار طبقے اور ان کے ساتھ تیرے ایک چھوٹی میڈر کلاس تک ان کے ساتھ لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے آج بھی مقبول لیڈر ہیں لیکن ان کی پارٹی یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ سٹریٹ فائٹنگ کر سکے اسی لیے لاہور اے اپورٹ پر وہ جلوس نہیں نکل پائے جیسے محترمہ بینزی بھٹو داس اپرل نائنٹین نیٹی سکس کو آئی یا محترمہ بینزی بھٹو جب لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچتے تھی ان کی پارٹی کے پاس وہ تربیت ہی نہیں جو جلوس جلسے مزاہمت کر سکے یہ پارٹی ریزسٹنس کی پارٹی نہیں ہے میاں نواز شیف کی پارٹی تو میں یہاں پر ایک بات ڈاکٹر مبوشر حسن نے مجھے بہت پہلے کی جب میں سیاست میں بڑا متحرک تھا کہ جو ہم کر نہیں سکتے وہ کہا نہ کریں تو میاں نواز شیف نے وہ کیا جو کر نہیں تھے سکتے اور یہ جو نظام کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے نظام کو بدلنے کے لیے ایک طاقتور پارٹی چاہیے ایک بہت بھرپور عوامی انقلابی منشور چاہیے اور پارکستان کی کوئی جماعت بھی ایسی سٹرکچر نہیں رکھتی سیاسی جو نظام بدل سکے اور مجھے دکھ ہے میرے لیے ایک میں جذباتی حساس انسان ہوں جب ان کی بیٹی اور ان کو خود گرفتار کرنے کے لیے ریاست کے لوگ آئے جہاز کے اندر میرے لیے یہ ایک تکلیف دے مرحلہ تھا لیکن ان کے خلاف چونکہ قانون کا فیصلہ ہے قانون کے بارے میں میں کبھی تذیہ نہیں کر سکتا چونکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے میرا شعبہ سیاسی تذیہ کرنا تو وہ جو جنگ کرنے جا رہے ہیں کیا اس جنگ میں وہ تصادم میں کیا جنگ جاری رکھ سکیں گے میں اس پر پورا یقین نہیں رکھ سکتا چونکہ میہ نواز شریف کی پارٹی میہ نواز شریف کی سیاسی ہمائیتی پارٹی کا سٹرکچر اس کے اندر تین رائے ہیں ایک رائے تھی کہ تصادم کیا جائے ایک رائے تھی کہ تصادم نہ کیا جائے آپ جلا وطن رہے ایک رائے تھی کہ جو بھی ہے اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کو جلا وطن رہ کر ایک نئی جدو جہود کرنے کا مشورہ دے رہے تھے وہ کسی طرح وائز تھے چونکہ پارٹی ایسی طاقت ہی نہیں رکھتی مجھے یاد ہے دس اپریل نائنٹین ایٹی سکس کو موترمہ بینجی بھٹو پاکستان آئیں تو گیارہ اپریل کو میں ان کو ملا اپنے چند کارکون ساتھیوں کے اپنے میں نے کہا آپ نے جون نائنٹین ایٹی سکس میں جو امن کی فاختاؤں کے لسٹ آپ کو دی گئی ہے لاکھوں لوگ ہر حلقے میں سے مظاہرہ کریں گے جھوٹ پر مبنی ہے وہ ووٹرز کے لسٹی جو پیپرس وائٹی کے لوگوں نے دی اور پھر ہم نے دیکھا فقیر اقبال حسبانی ایک سندھی طالب علم راہنما شہید ہوا تو لاہور میں جب جلوس نکلے چودہ انگست نائنٹین ایٹی سکس کو یہ بیزی بھٹو نے دس اپریل کو کال دی تھی وہ ناکام ہو گئی تین لوگ میں خل شہید ہوئے لاہور میں اور اس کے بعد بیزی بھٹو نے کال آف کر دیا ایک قسم کا اس تحریک کو تو بیزی بھٹو کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو نظام بدل سکے زرفکار علی بھٹو کے پاس وہ طاقت آئی تھی بیزی بھٹو کے پاس بھی آئی تھی لیکن وہ ایک کہانی علیدہ ہے کہ وہ طاقت کیوں نہ بن سکی تو میاں نواز شیف کی پارٹی کی پچیس جولائی کو جب انتخابات ہوں گے تو ہم دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ وفاداریاں بدلیں گے انتخابی سیاست آئے گی اور انتخابی سیاست میں جو آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے سیاست کا وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو سٹیٹسکو کے خلاف ہیں جو سٹیٹسکو کا سمبل ہیں وہ انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لی جن کے خلاف یہ پارٹی بنی تھی تو عمران خان صاحب تو اس سے بھی کمزور وزیراعظم ہوں گے اگر وہ وزیراعظم بن گئے تو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچیس جولائی کے بعد میاں نواز شیف کی جدو جہود کا ایک نیا مرلہ شروع ہوگا کیا وہ اپنی پارٹی کو ایک انقلابی اور عوامی پارٹی بنانے کی سکت اور طاقت اور یہ سوچ رکھتے ہیں میرا خیال نہیں رکھ سکتے اگر انہوں نے اس کو پارٹی بنا دیا تو سب سے پہلے اس پارٹی میں سے وہ لوگ نکالے جائیں گے جو اس نظریہ کے مخالف ہیں دوسری بات جی جو پاکستان میں ایک بڑی بحث چلی ہے کہ ہم میں کھل کے بات کروں گا کہ ہم فوج کی حکمرانی کے خلاف جدو جہود کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن فوج کے خلاف میں دیکھ رہا ہوں ریاست کے اندر لڑائی جو کش مکش ہے یہ پاکستان کو بہت خطرناک صورتحال کی طرف لے جا سکتی ہے میں پاکستان کے ریاستی اداروں کا احترام کرتا ہوں اور ہر ادارے کے اپنے حقوق ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک بلکل غلط انداز سے جدو جہود کی جاری ہے یہ کسی خانہ جنگی کا پیش خیمہ ہوتا ہے ایسی صورتحال یہ سیکٹیرین پولیٹک سے لکل کر اب نفرت کی سیاست جو اداروں اور عوام اور ریاست کے اداروں کے مابین ایک نفرت کی بڑی خلیج پیدا کی جاری ہے اس کے اندر کہیں نظریہ نہیں ہے اور جب نظریہ نہ ہو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انقلابی اور باغی میں کیا فرق ہوتا ہے انقلابی کے پاس ایک نظریہ ہوتا ہے اس کے پاس تبدلی کا کاڈر ہوتا ہے اس کے بعد ایک متبادل قیادت ہوتی ہے باغی کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ نارکسٹ بھی ہو سکتا ہے وہ نہلسٹ بھی ہو سکتا ہے وہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب ان کو یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو پاکستان کے ایک بڑی انکری میں کہتا ہوں ان کو انہوں نے بڑے خوشی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے جو آپ کا انٹریوی لیا ہے وہ بی بی سی والوں میں بڑا چرچہ ہوا وہ دنیا میں تو میاں صاحب نے ان سے پوچھا بھئے اپنے چینل میں تو چلا انہوں نے ان کا ہاں مسئلے ہیں تو آپ نے دیکھا یہ خوش آمدی انکر پرسن اور وہ اپنے چینل کا تو جواب دینی تھی پاری اور میاں نواز شریف صاحب بڑی بے بسی سے کہہ رہے تھے چار پانچ انکر جو ٹی وی چینلز ہیں سٹینڈ لے جائیں تو تبدیلی آجے گی میاں صاحب انکرز اور انکریاں یہ ٹی وی چینل کبھی تبدیلیاں اور انقلاب نہیں لاتے انقلاب ہمیشہ سیاسی کارکن اور سیاسی جماعتیں لاتی ہیں انقلاب اور تبدیلی ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے بطن سے پیدا ہوتی ہے یہ رپورٹ آس دینے والے یہ خبر دینے والے یہ تذیہ دینے والے لوگ ہیں جب آپ جیسے لوگ جو آج یہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کا دوسرا طبقہ جو آپ کا کبھی حمایتی نہیں رہا تھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو توڑ دیں گے آپ پانچ چینلز آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ پانچ چینلز لے کر یہ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ میرے ساتھ اگر چار پانچ چینل کھڑی ہو جائیں تو ہم پاکستان میں ایک بالکل تبدیلی لیائیں گے آپ نے پہلے تو بڑی اسطلاحیں استعمال کی خلائی مخلوق یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی میں آپ کو بتاؤں آپ کھل کر لڑائی کرتے تو پتا چلتا ظلفیکار علی بھٹو نے کھل کر لڑائی لی اور لڑائی لڑتے ہوئے سولی پر چھول گیا اور وہاں ایک نظریہ بھی تھا تو میاں صاحب کبھی ٹی وی انکرز کبھی کالم نگار کبھی ٹی وی چینل کبھی انقلاب کا حراول دستانی ہوتے انقلاب کون لاتا ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے اور انقلاب کبھی میڈر کلاس نہیں لاتی یہ ایک بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں انقلاب تب آتا ہے جب محنت کرنے والا طبقہ جب جو سماج کا سب سے پسماندہ طبقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میڈر کلاس آشا ملو ہماری میڈر کلاس کا ابھی تک اتحاد اپر کلاس کے ساتھ ہے اور پنجاب کے اندر جو کشمکش ہے پی ٹی آئی کی اور پاکسہ مسلم لیگ نون کی اس کو میں دو میڈر کلاسوں کی کشمکش کہتا ہوں ایک مرکنٹائل میڈر کلاس ہے جو روایتی میڈر کلاس ہے اور ایک کارپٹ میڈر کلاس ہے جو دو ہزار کے بعد جب سے دنیا میں گلوبالائزیشن ہوئی ہے ایک کارپٹ میڈر کلاس جو پی ٹی آئی جس کو لیڈ کرتی ہے یہ دونوں میڈر کلاس ورسیز میڈر کلاس کلیش ہو رہا ہے اور اس کلیش کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اسٹیبرشمنٹ کے خلاف کلیش ہے یہ اسٹیبرشمنٹ کے خلاف یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں انقلابی ہوں اور جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں دراصل وہ خود کچھ کرنے کے اہل نہیں ہیں بائیں بازو کا ایک طبقہ بھی یہ تاثر دے رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں تو چلا سکتے ہیں لیکن انقلاب کی تحریکیں نہیں چلا سکتے یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ تو چلا سکتے ہیں لیکن عوام کو فکری بنیادوں پر منظم نہیں کر سکتے یہ جو ڈونرز ایجنڈے کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کبھی انقلاب نہیں لاتے اور آپ ان ڈونر ایجنڈوں والوں کو یہ جو آپ کے ایڈگید ایک لبرلز کا خاص طبقہ ہے جس سے آپ بڑے متاثر لگتے ہیں یہ انقلابی نہیں ہیں یہ میری نظر میں تو ایک ناکام لوگ ہیں تو میع صاحب پچیس جولائی کے بعد آپ کا نیا امتحان شروع ہوگا اور ساتھ ہی عمران خان کا بھی ایک نیا امتحان شروع ہوگا چونکہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو متبادل کہتے ہیں کیا وہ پاکستان کا متبادل بن سکتے ہیں کیا ان کے پاس متبادل سیاسی ایجنڈا ہے کیا ان کے پاس متبادل کارڈر ہے میں اگر اس میری تفصیل میں جاؤں گا تو عمران خان کے فالورڈ نراز ہو جائیں گے چونکہ پاکستان میں ایک بڑا پرابلم بن گیا ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سچ لکھنے کے لیے سچ پڑھنے والا سماج چاہیے سچ بولنے کے لیے سچ سننے والا سماج چاہیے ہمارے انکرز ہمارے کالم نگار ہمارے تذیہ نگار یہ سیاسی دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ چھتریوں اور چھتروں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس طرح وہ جب تذیہ کرتے ہیں وہ تذیہ نہیں کرتے وہ اصل میں کسی ایک لیڈر کا مقدمہ پیش کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچیس جولائی کے بعد پاکستان کے عوام کو کم از کم ایک ایسی فکر کا سوچنا چاہیے جو ان کی اپنی فکر ہو جو محروم طبقات کی فکر ہو اور میاں صاحب اگر آپ پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں اگر آپ واقعی لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو پچیس جولائی کے بعد لڑائی شروع ہوگی آپ وہ کریں جو پاکستان میں کبھی کسی نے نہیں کیا اپنی پارٹی کو منظم کریں اپنی پارٹی کی فکریں نو بنائیں پاکستان میں ایک نئی فکر علام اقبال قائد اعظم محمد علی جناہ کی عوامی فکر کے ساتھ جو محنت کشوں مزدوروں پھر میں مانوں گا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں ورنہ یہ لڑائی حکمران طبقات کے اندر کی لڑائی ہے اس کے اندر کبھی کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے جبکہ یہ سارا سراب ہوتا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں تلخ باتیں ہیں حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جو شاید کسی ایک دھڑے کو پسند نہ آئے تو دوسرے کو پسند آتی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک غیر جانب دار آواز کی ضرورت ہے تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں شکریہ اور خدا حافظ